ہر ہفتے سوچتا ہوں کہ سلمانی پروگرام کروں گا اچھے اینکرز کی طرح بیہیو کروں گا تابدار اینکروں کی فیرست میں اپنا نام لکھواؤں گا لیکن ہر ہفتے میرے مسیحہ ہیں کہ فل ٹاوس دیے جاتے ہیں بتا رہے تھے کہ قدرت نے ہمیں بارہ موسم دیئے میں کافی دیر تک والدہ سے دسکشن میں تھا کہ ہمارا تعلیمی نظام بہت ناقص ہو گیا لیکن جیسے ہی خان صاحب کی یہ ساؤنڈ بائٹ ہم دونوں کی نظر سے گزرا ہم دونوں نے پاکستانی نظام تعلیم کے خلاف یہ ایف آئی آر واپس لے لی یہاں تو آکسفورڈ کا یہ حال ہے کہ کبھی جاپان اور جرمنی کا بورڈر ایک ہو جاتا ہے کبھی وہاں کا درخت جو ہے وہ رات کو آکسیجن دینے لگتا ہے اور تازہ ترین جو انہوں نے بتایا کہ اللہ میں نے پاکستان کو بارہ موسم دیئے ہیں کیوں؟ اللہ میں اسی رشتداری ہے آپ کی نعوذ باللہ من ذالک کونسی کتاب پڑ گیا ہیں؟ ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم بھی پی ٹی آئی کہیں گیا جو آپ کی بات پر آمن نہ صدق نہ کہیں نہیں میں تو نہیں کہوں گا آپ اگر الطاف حسین بننے جا رہے ہیں تو آپ بنتے رہی ہیں لیکن الطاف حسین کا حشر بھی یاد رکھی اور آپ اپنے ہی لوگوں کو جس مشکل میں ڈال چکے ہیں حضور والا ان بیچاروں کو ہر ہفتے آپ کی ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی کہے ہوئے اخوالِ ذریع کا دفاع کرنا پڑھ رہا ہوتا اور بیچاروں میں پاس جواز کوئی بھی نہیں ہوتا میرے مسیحہ فرما رہے تھے کہ بیری کی درخت لگا کر شہد حاصل کریں گے اللہ اکبر اسی کام کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا شہد بیری کا درخت شہد نیم کی پتیاں اور اس کے بعد وہ ایک بھینس دو گائے تین مکری دو کٹے یار کون سا کام کر رہے ہیں بھائی ماہرِ حیوانات ماہرِ نباتات ماہرِ جنگلات پتہ نہیں کیا کیا وزیراعظم بنا کے لائے تھے ہم تو بتا رہے تھے کہ بڑے ڈاکووں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے حضور میڈیکل این ارو یاد نہیں جو آپ دیکھ کر کے ان کو فارغ بھی کر چکے کس کو پکڑ لیا آپ نے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہے یہ لال گلابی باتیں بہت ہوئیں عمل درامت کی نوبت آئے گی فرما رہے تھے کہ جنون کے فضائل کیا کیا ہیں حضور جو کتاب میں نے پڑھ رکھی وہاں مجھے بتایا گیا ہے حالانکہ میں بھی کافی جنونی ہوں لیکن مجھے بتایا گیا ہے میں جانتا ہوں کہ جنون جو ہے اس کی جو انتہا ہوتی ہے وہ ماں سوائے شرمندگی اور ہوتی نہیں ہے یہ جو جنونیوں کا ٹولہ ابھی آپ لے کر کے چل رہے ہیں جب یہ جنون جھاگ کی طرح بیٹھے گا تو اکیلے آپ ہی کھڑے نظر آئیں گے بتا نہیں ادھر ہمارے صدر محظم کو دیکھئے فرما رہے تھے کہ صحت کے نظام پر توجہ دینے والا وزیراعظم ملنا خوش قسمتی بتائیے سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں صحت کے نظام پر فوکس کرنے والا اچھا پھر ایک حسرت کا بھی اظہار فرمایا کہ ڈپریشن کا شکار افراد کے لیے کال سینٹر بنانا چاہتا ہوں جی جس کو ڈپریشن ہو ظاہرے بارکٹ جائے گا بازار جائے گا اس کو مہنگائی نظر آئے گی واپسی میں آ کر کے جب وہ آپ کے کال سینٹر پر فون کرے گا تو اس کو اچھے اچھے تلت محمود کے نیرہ نور کے اچھے اچھے گانے سننے کے لیے ملیں اسے کچھ لال گلابی نصیحتیں ملیں کہ اب مو کھولئے ذرا لمبا سانس لیجئے نیم کی پیڑ کے نیچے لیڑے جائیے وہ جو بکری وزیراعظم سے لائے ہیں ذرا اس کا دودھ پیجئے وغیرہ وغیرہ یار کون لوگ ہیں بھائی اللہ اکبر دوسری جانب بلاول صاحب نے ایک مرتبہ پھر وہی اعلان کیا ہے جو وہ کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت مخالف مہم چلائیں گے عوام کہہ رہی ہے کہ یار بور نہیں کرو اب فرما رہے تھے کہ ملک کو اہل حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے اور کچھ ہے آپ کے کنے کچھ کر سکتے ہیں آپ ماں سوائے پیچ و تاب کھانے کے غصہ دکھانے کے فرما رہے تھے کہ عوام اب مزید بے وقوف نہیں بنیں گے لیکن میں ٹرائی پھر بھی کرتا رہوں گا یہاں تک کہ عوام کو بنا ہی ڈالوں کہہ رہے تھے کہ تبدیلی کا ٹھیکہ پورا ہو چکا جیالے پرجوش ہیں پنجاب میں جیالے کہاں ہیں وہ تو یہاں سے ٹرین میں بھر کے لے جاتے تھے وہ ایک صحافی مرہوم اللہ غریق رحمت کرے جس کو کسی نے میرے خیال ہے رو اگر ان مار دیا ہوا آپ لوگ تو ایسے نہیں ہیں مجھے یقین ہے وہ جو پانچ پانچ سو روپے میں جس نے وہ پردہ فاش کیا تھا اپنے اتحادیوں پر ہی برس پڑے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف بھی جو ہیں وہ سیلیکٹڈ ہی ہیں دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں دیارے غیر سے آنسو باہ رہے ہیں پاکستانی عوام کی حالت پر کہہ رہے ہیں کہ معیشت مر رہی ہے حضور کفن دفن کا خرچہ آپ نے تھوڑی اٹھانے مرنے دیں آپ تو ایسے بھی چھٹیوں پہ ہیں مزے کریں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی بے حیثی اروج پر ہے حضور یہ انان اقتدار کا حساب کتاب ہی جب آپ کے ہاتھ میں تھی تب آپ کی گردن میں سریع تھا اب ان کے ہاتھ میں تو ان کے ہاتھ میں ہنٹر ہے جس طرح سے آپ کی اکڑا نکل گئی اس طرح سے وہ بھی ہیں بتا رہے تھے کہ نوکریوں کے خواب دکھا کر لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا سر آپ کی تو لگی بھی ہے نا بس مزے کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے